ابلیہ ستیہ پن میں کیا کیا لے جانا ہے کیا کیا لگے گا کچھ لوگ پہلی بار ابلیہ ستیہ پن کرا رہے ہیں وہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں کوئی گلتی کے وجہ سے مجھے باہر نہ کر دیا جائے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ابلیہ ستیہ پن میں ایسی کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے کسی کو کہ کسی کو باہر کر دیا جائے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہی جو آئیو کے ایمپلائی ہیں جو آئیو کے ایمپلائی جو آپ کا ابلیہ ستیہ پن کرائیں گے وہ لوگ بھی بہت ہی سپورٹیو ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ کوئی بھی دکت نہیں ہوگی سب لوگ آپ کا سپورٹ کریں گے اچھے سے آپ کی بات کو سنا جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے مان لیجئے جلدباجی میں آپ کو سرٹیفیکٹ ڈگری ڈپلومہ بھول بھی جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا کہ آپ پھر سے لاکھیں جمع کر دیجئے ٹھیک ہے تو اس لئے پریسان مت ہوئیے وہاں آپ کو آئیوگ میں پراپر سپورٹ ملے گا اس چیز کا ٹھیک ہے اس لئے پریسان نہ ہوئیے جو لوگ پہلی پہلی بار کرانے جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے تو میں اس آرڈیو کے مادہم سے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا کیا لے کے جانا ہے تو آپ لوگ خود بھی جان جائیے اور جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں ان تک بھی یہ سندیس پہنچا دیجئے گا ان کو بھی بتا دیجئے گا کیا کیا لے جانا ہے کیسے کیسے لے جانا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو دیکھئے آپ اپنا فوٹو لے لیجئے گا کم سے کم تین چار فوٹو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو ڈی وی فارم ہے اس میں ایک فوٹو لگے گا اور دو فوٹو وہاں ہو سکتا ہے جمع کرائے جائے اس لئے آپ کم سے تین چار فوٹو اپنا جو آپ نے فارم میں فارم برتے سمجھ جو آپ نے اپلوڈ کیا ہے کوسس کریے گا وہی فوٹو ہو تو بہت بہتر رہے گا ٹھیک ہے فوٹو کے ساتھ ساتھ آپ کی بھرتی جو ہے وہ انٹر بیسس پہ ہے تو اس لئے آپ ہائی سکول اور انٹر کی مارسیٹ اور اس کے ساتھ دونوں سرٹیفیکٹ لے کے جائیے ٹھیک ہے انٹر جو لوگ یوپی بورڈ سے ہیں ان کا مارسیٹ سرٹیفیکٹ ایک ہی میں ہوگا سی بی ایسی والوں کا الگ الگ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی وی فارم جو ڈی وی کی نوٹیس آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ سب کا ڈی وی فارم بھی جاری ہوگا تو جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اپنی لاغین آئی ڈی سے آئیو یوپیٹ پل ایسی کی ویب سائٹ سے جو چار پانچ پننے کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو پروپر بھر کے لے جانا ہے اپنی پرسنل ڈیٹیلز اپنا نام ایڈریس اور اپنی کوالیفیکیشنز کتنے نمبر آپ نے پائے کون کون سے سبجیکٹ آپ کے تھے یہ سب چیزیں آپ کا پرمانینٹ ایڈریس کرسپونڈنس ایڈریس یہ سب آپ کو اس میں بھرنا ڈی وی فارم میں ٹھیک ہے یہ بھر کے آپ کو لے جانا ہے ڈی وی کے سمیہ اور ایک چیز اور بہت سارے لوگ پریسان رہتے اپلیکیشن فارم کے لیے کہ بہت دن ہو گیا فارم بھرے اپلیکیشن فارم کھو گیا کچھ بھی ہو گیا تو اپلیکیشن فارم کی کوئی آوسیکتہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھا ہے لے کے جائیے اور اگر نہیں ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ ایسے چلے جائیے اس سے کوئی دکت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے حد بات کر لیتے ہیں نیواز پرمار پتر تو نیواز پرمار پتر جو جنرل کینڈیڈیٹ ہیں سامانوور کے ہیں ان کے لیے آوستیک نہیں ہے پھر بھی اگر لے کے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ آگے جب آپ نیوکتی پائیں گے آپ اپنے ویبھاگ جائیں گے تو ویبھاگ آپ سے نیواز پرمار پتر مانگے گا نیواز پرمار پتر اس لیے مانگے گے کیونکہ اسے بھی پتا ہونا چاہیے چلنا چاہیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کیونکہ یہ پوشٹنگ کے سمیں آپ کا نیواز کو دیکھا جائے گا کہ نیواز کے آس پاس پوشٹنگ نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کاشٹ کی بات کرنے تو کاشٹ جو ہے آپ کی ویسی کا جو کاشٹ سرٹیفیکٹ وہ تین سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اسی ایسٹی کا کوئی ویلیڈیٹی ایسی لیمٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا دوزار اکیس تک کا ہے تو ٹھیک ہے لیکن دوزار بیس یا اس سے پہلے کا جس کے پاس ہے کاشٹ سرٹیفیکٹ یا نیواز تو لوگ نیا بنوا لیں تو بھی بہت اچھا رہے گا ٹھیک ہے باقی اگر ہے آپ کے پاس تو بنا ہوا ہے پچھلے دو تین سال کا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں بنا اس سے پرانا تو نیا بنوا لیں کوئی دکھت نہیں ہوگی ابھی بھی اس وقت ہے آپ کے پاس اسی مہینے میں نیا بنوا لیں ٹھیک ہے اور یہ جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹ آپ ابلییک ستیابن کے لیے لے جائیں گے سب کی کم سے کم دو فوٹو کامپی آپ عوض سے کرا لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ای ڈی 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 ڈ تک کے بیچ کا ہونا چاہیے اس کے بعد جو آپ کو ایک ہفتے کریکشن کا سمائے ملا تھا چار تاریخ تک کا اس میں valid نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا ہے ٹھیک ہے اب بات کر لیتے EWS میں financial year کو لے کے کچھ لوگ بہت پریسان ہیں تو EWS میں اوپر جو EWS کا وطی ورس پوچھا جاتا وہ 21 بھائی سا آپ کو بھرنا ہے اور EWS financial year EWS کے certificate میں جو نیچے آئے پہ آدھارت financial year آپ کا ہوتا ہے وہ 20-21 بھرنا ہے ٹھیک ہے تو اوپر جو بھرنا ہے EWS کا financial year وہ 21 وائس اور نیچے جو آئے پہ آدھارت بھرنا ہے financial year وہ 20-21 ٹھیک ہے اور اگر اس میں کوئی دکت ہے تو آپ جا کے اپنے تحصیل دار یا پھر R.I. یا پھر لیت پال سے جا کے ملیے ان سے correction کروا لیجئے ٹھیک ہے correction کروا لیجئے یا پھر نیچے اسی certificate میں نیچے نوٹ کر کے یا پھر star لگا کے correction کر کے لکھوا لیجئے کہ ایسا ایسا ہو گیا تھا گلتی سے 20-21 کی جگہ 21 بھائیس یا جو بھی آپ کے میں گلتیاں وہ نیچے لکھوا کے ان کی sign کروا کے مہر مروا لیجئے گا ٹھیک ہے تو اگر کوئی correction ہے تو ابھی صحیح کروا لیجئے اتر وائز آپ کو personal میں ڈال دیا جائے گا تو دو تین مہینہ joining آپ کی delay ہو جائے گی اس لئے ابھی سمائے ہے سمائے رہتی correction کروا لیجئے اپنے ews میں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پریسان رہتے ہیں ایفی ڈیویٹ کے لئے ایفی ڈیویٹ کے لئے تو ایفی ڈیویٹ کیا ہے جس کے مارسیٹ میں ews certificate میں یا کسی بھی سچڑک یوگتہ کے certificate میں جیسے پاپا کا ممی کے نام میں mistake ہو گئی تو وہاں پہ ممی کے نام میں پاپا کا نام میں یا پھر کوئی اور مشٹیک ہو گئی رول نمبر بھرنے میں ریجسٹریسن نمبر بھرنے میں یا کچھ بھی بھرنے میں مشٹیک ہو گئی تو وہاں پہ آپ افیڈیوٹ بنوا سکتے ہیں لیکن ایک چیز دھیان رکھئے گا اگر آپ کے خود کے نام میں مشٹیک ہے آپ کا خود کا نام غلط ہے تو کوسس یہ کریے کہ سمجھ رہتے اس کو چینج کروا لیجے کریکشن کروا کے جو بھی آپ کا بورڈ ہے جو بھی آپ کی انورسٹی ہے وہاں سے سمپر کر کے کریکشن کروا لیجے کیونکہ کینڈیڈیٹ کے نام میں اسپیلنگ مشٹیک نہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت ہی بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا نام ہے ایک میں رائے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں کہ جس کے پاس دو دو ایڈریس ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسی ایڈریس سے نواز اور آئے بنوائیں جہاں پہ ان کو جوائننگ نہیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جہاں کا نواز اور کاشٹ آپ بنوائے دیں گے جہاں سے وہاں پہ آپ کو جوائننگ ملنی نہیں ہے اس لئے اگر آپ کے پاس دو دو ایڈریس ہیں تو آپ ایسے ایڈریس سے آئے ایسے ایڈریس سے آپ جاتی اور نواز بنوائیں جہاں پہ آپ کو جوائننگ نہیں لینی ہے ٹھیک ہے اور باقی میرے حساب سے آپ لوگ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے اور اب زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کافی حد تک میں نے چیزوں کو clear کر دیا ہے اور آپ لوگ ان کو یہ share کر دیجئے گا اور جو بھی جاننے والے ہیں یا پھر ان کو کوئی doubt ہوگا تو ان کے doubts آپ لوگ clear کر دیجئے گا ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے